جن پر جالون میں لوگ ڈاؤن کے بعد بھی سراب کی دکانوں کا سٹر اٹھا کر چوری چھپے بکری کی سکایتوں کے بعد آپکاری بیبھاگ نے کڑی کاربائی شروع کر دی جلے بھر کی سراب کی دکانوں کو انگیاپیوں کو سوچنا دینے اور انمانت اسٹوک پوچھنے کے بعد سیجھ کی جا رہی ہیں سہری علاقوں کی دکانوں کو آپکاری بیبھاگ کے ادھکاریوں نے سیجھ کر دیا جالون میں دیسی سراب، انگریجی، بیر اور موڈل سوپ ملا کر ہیں اس کے ساتھی بار اور کل باؤس میں سراب پلانے کا لائسنس دیا گیا ہے لاؤگ ڈاؤن میں کل باؤر اور بار نہیں کھل رہے ہیں اس دوران لگاتار سکایتیں آ رہی تھی کہ انگیاپی چوری چھپے سراب کی دکانیں سٹر اٹھا کر کالابہ جاری کر رہے ہیں سکایتیں مل رہی تھی کہ دیسی کا پاؤج انگریجی سراب کی قیمت پر بیچی جا رہی ہیں اتنا ہی نہیں تسکیر کی سکایت بھی خوب آ رہی تھی ایسے میں جلا آپکاری ادھکاری نے سبھی آپکاری انسپیکٹر کو نردیش دیا کہ وہ اپنے اپنے سیکٹر کی دکانوں کو لاؤگ ڈاؤن تک سیجھ کر دیں اسی کرم میں سہر کسبے گرامیڑ چھتنوں کی دکانوں کو آپکاری نکچھک کے نتیت میں سیجھ کیا گیا جلا آپکاری ادھکاری نے بتایا کہ انگیاپی سے انمانت سٹاک پہنچ کر دکانیں سیجھ کی جا رہی ہیں لاؤگ ڈاؤن تک سبھی دکانیں سیجھ کر دی گئی ہیں ساسن کے نردیش کے بعد دکانیں کھولی جائیں گی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے کیا پورا معاملہ ہے اس کے پیچھے ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ کہاں سے دکانیں اسے مال نکال کے اور بینچا جا رہا ہے اس کے مدد نظر ساسن نے نیڑل لیا ہے کہ سبھی دکانوں کو سیل کر دیا جائے اسی تحت پورے جلے کے دکانیں سیل کی جائے رہے ہیں اس سمیں اور اسی کے تحت آج بھی دکانیں دیکھیں آپ کے سامنے سیل کی گئی ہیں دکانیں تب تک سیل رہیں گی جب تک ساسن کا کوئی آدیس نہیں آجا تک کھلنے کا اس لیے دکانیں سیل کی گئی ہیں اور ابھی لاک ڈاؤن آپ جانتے ہی بڑھا دیا گیا ہے اور ساسن کا آدیس ہے کہ سبھی دکانیں سیل رکھی جائیں جو سنلیفت پایا جائے گا بیبھاگ کے مادہم سے اس کے خلاف جو بھی دھارائیں بنتی ہیں جیسے پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف اچیت کارروائی کی جائے گی مادہم صاحب تو یہاں دو ہیں ٹوٹل دکانیں تین سو ستائیس دکانیں ہیں اور سبھی دکانوں کو پورے جیلے کی سبھی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے انگلیس دیسی بیئر سب اور مادہم صاحب ملا کے سب تین سو ستائیس دکانیں ہیں اور سبھی دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور کہیں بھی اگر سیل توڑی جاتی ہے یا کہیں سے بھی اوید نکاسی کی سوچنا ملتی ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بیوہگ کرے گا جالانتے یوپی ٹوانٹی فر نیوز کے لیے مانوش شہرے کی ریپورٹ